السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی و خیر ہوں گے یہ محبت کا تعویز کرو اس کا دل آپ کے قابو میں ہو جائے گا وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا آپ کا محبوب آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے یا اس کا دل آپ کے قابو میں نہیں ہے یا آپ کا دل اس کے دل میں نہیں ہے یعنی کہ ایک قلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کے بیچ میں محبت نہیں ہے نفرت ہے یا نفرت نہ بھی ہو اگر آپ کو کوئی پسند ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو گرویدہ ہو تو آپ اس تعویز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تعویز محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ایک زبردست تعویز ہے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ایک زبردست عمل ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے دل کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنی محبت میں دیوانہ کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے اس کے دل میں اپنی محبت اپنی چاہت پیدا کر سکتے ہوں اس کو کرنے کے لیے آپ کو یہ تعویز بنانا پڑے گا تعویز بہت آسان ہے اور یہ تعویزات جو ہوتے ہیں یہ میرے پاس کم از کم کم از کم چودہ سو سے لے کر پندرہ سو تک کتابیں موجود ہیں جس میں نئی ایڈیشن اور پرانے ایڈیشن کے ساتھ ساتھ چودہ سو سے پندرہ سو عملیات کے صرف عملیات کی بک موجود ہیں اور وضائف اگرہ کی تو کوئی حد یہ نہیں ہوگی ہارڈ کاپی موجود ہے سوفٹ کاپی نہیں کیا آپ موبائل وغیرہ میں دیکھیں ہارڈ کاپی موجود ہے میرے پاس چودہ سو سے پندرہ سو کتابیں اور پتہ نہیں نجانے کتنی عملیات اور وضائف کی چیزیں ہمارے پاس سینہ در سینہ چل کر آئی ہیں اور کچھ کتب بھی ہیں کچھ نوشتہ بھی ہے کچھ حاصل کیوئی چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس میں جو ایک انمول خزانہ ہے ایسی سی چیزیں موجود ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں آسکی ہیں مگر کتابی شکل کے طور پر موجود ہیں اور ایسے وضائف ایسے تعویزات آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چونکہ ہم ہر دن آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں اگر آپ کو اس طریقے کی ویڈیوز چاہیے ہو اور ڈیلی ان کتابوں کی عملیات چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارا دو چینل ہے ایک تو عملیات کا بادشاہ جو کی یہ ہمارا جس میں ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں مکمل طور پر صاف ستری ویڈیو اور دوسرا ایک ہے سفلی پاور کے نام سے آپ یہ دو چینل ہیں ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل ہم نے سفلی پاور پر کتابوں سے ہی دکھانا شروع کیا ہے عملیات تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج سے ہی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں چونکہ اب ہم اس چینل پر کتابی شکل میں تعویزات اور وضائف آپ کو پیش کر رہے ہیں یعنی جیسے اس میں لکھ کے بتاتے ہیں ہم اس میں کتاب سے ہی دکھا کے آپ کو سمجھاتے اور بتاتے ہیں تو آپ سفلی پاور کے نام سے چینل ہے آپ سبسکرائب کر لیں اس میں دوسرا نمبر ہے وہ نمبر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نمبر ہے یا آپ یہ نمبر یوٹیوب پر ڈالیں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گے میں نمبر لکھ کے بتا دیتا ہوں یہ نمبر آپ یوٹیوب پر ڈالیں ساری ویڈیوز مل جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ تعویز کس طریقے سے کام کرتا ہے کس طریقے سے اس تعویز کو استعمال میں لانا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ سادھا کاغذ اور بلیک کلر کا پن استعمال کریں گے یہ تعویز بنانے کے لیے کسی بھی دن بنا سکتے ہیں کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں بنانے کے لیے آپ کو اس طریقے سے ایک باکس بنانا ہے اس طریقے سے کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے عین پھر کل یہ کل دو نکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نو نو اور یہ پھر پانچ پانچ اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اس کانے میں یہ نام نہیں لکھنا ہے یہ چیز آپ کو نہیں لکھنی ہے اس کی جگہ پہ محبوب کا نام لکھنا ہے محبوب کا نام یہاں پہ محبوب کا نام اور اس کی ماں کا بھی نام لکھ دیں مہبوب اگر لڑکا ہے تو بل لگا کے اس کی ماں کا نام لکھ دیں لڑکی ہے تو بنتے لگا کر اس کی ماں کا نام لکھ دیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھنا ہے یہ نام جو لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھنا ہے اس کی جگہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھ لینا ہے اس کی جگہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ اپنا نام لکھ دیں اور اگر آپ لڑکے ہیں تو بلنگایاں لڑکے ہیں تو بلتے لکھ کر اپنی ماں کا بھی نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے بلنیا بلتے ہندی انگریزی اردو میں لکھا جا سکتا ہے اس طریقے سے آپ لکھ لیں اور اس کے بعد میں اس تاویز کو آپ کو پانی میں ڈالنا ہے بہت آسان سا عمل ہے عورتیں اگر آپ عورت ہیں یا آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو آپ ایک گلاس پانی لے لیں اور اس میں ساپ ستھرا پانی ہونا چاہیے اس میں ڈال کے رکھ دیں اور صبح کے وقت میں آپ نکال کے اسے زمین یا مٹی میں دبا دیں یا اگر آپ دریا وغیرہ میں ڈال سکتی ہیں یا ڈال سکتے ہیں تو آپ سیدھا دریا میں ڈال دیں ایک ہی دن کا عمل ہے ایک ہی دن میں کام کر جائے گا آپ کسی اور کے ذریعے سے بھی ڈلوا سکتے ہیں بہتا ہوا پانی ہونا چاہیے ساپ ستھرا ہو جسے نالے کا پانی نہیں ہونا چاہیے بکیا کوئی بھی پانی ہو تھوڑا بہت اس کا رنگ ذائقہ بھو کچھ بھی بدلہ ہوا چلے گا لیکن لیکن وہی ہے کہ ایک دم نالے کا پانی نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ غناز ظاہر ہو تو ایسا پانی نہیں ہونا چاہیے ساپ ستھرا پانی سمرہ جیسے نہر تالاب ہوتے ہیں جو بہتے ہوئے بھی ہوتے ہیں تالاب وغیرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھہرا ہوا پانی ہو پھر اس میں حل چل ہو ایسا ہو کہ جیسے میں لہریں اٹھتی ہو اتنا پانی ہو کہ ہوا وغیرہ چلے تو لہر اٹھیں یا حلقی فلکی ہی سہی لہر یا تھکڑے کچھ اس طرح کی معاملات ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ یہ ڈال دیں انشاءاللہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا دل آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا مدوش ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں والسلام علیہ ورحمت اللہ